ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پار آصف سائیور ورنڈ کو ابھی سبسکرائب کریں کہ آپ اب بھی بولتے رہے اور سب لوگ سننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں حضرت علامہ مفتی محمد عمران حنفی صاحب بول رہے تھے اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے موٹی رول رہے تھے کلام تم نے کیا تو مہک گئیں ساسیں لبوں سے پھول برستے ہیں گفتگو کیا ہے اور ایک اور شاعر نے کہا ہے کہ کیوں آج بہت مہکی ہوئی باد سبا ہے خوشبو کا سفر ہے کہ تیرا لمس گھلا ہے اور ہے کم سے بھی کم ان کے تکلم کی یہ تعریف الفاظ ہیں سونے کے تو چاندی کا گلہ ہے ابھی بہت اچھی گفتگو دلنشین گفتگو انہوں نے فرمائی اور آئیے جس شخصیت کی وجہ سے آج ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جس شخصیت کو نسبت ہے حضرت معظم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضرت خلیل شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے اور انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے علم سینہ سے دنیا کی خدمت کی اور یہ علم ظاہری سے خدمت کرنے کے لیے میدان میں اترے ہیں میری مراد ہے آج کی اس برات کے دولہ حضرت اللہ مولانا مفتی سید ریحان میاں صاحب معظمی سے کہ وہ بھی اس موقع پر حالانکہ ایک بات یہ بھی ہے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ صاحب جب مفتی عمران حنفی صاحب بول چکے تو اب ریحان میاں کے بولنے کی کیا تک ہے جب حضرت اللہ مفتی افروض صاحب بول چکے تو اب ان کے بولنے کی کیا تک ہے تو بھائی جب ان جیسی شخصیات کے بعد یہ اس دنیا میں آ سکتے ہیں تو پھر مائک پہ بھی آ سکتے ہیں آئیے ایک بار نعرہ تکبیر و رسالت سے استقبال کریں اپنے نوجوان عالم دین مفتی ریحان صاحب کا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ علماء اہل سنت زندہ آواز حضرت اللہ مفتی ریحان رضا صاحب موظمی زندہ آواز سبحان اللہ آپ سب بھی زندہ بار ممبر نور پر جلوہ بار مخدوم الاقابر حضرت اللہ سید تصدق حسین صاحب کے بلا اور میرے والد محترم پیر طریقت سید ناصر میاں صاحب قبلہ ہمیں محترم پیر طریقت سید نازم میاں صاحب قبلہ ہمیں محترم سید حاشم میاں صاحب قبلہ اور عرص موظمی میں شرکت کرنے والے جمع علماء کرام حاضرین بزم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صفوة الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورسط الانبیاء صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الكریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین انالتیاری حسبا یوماً الى ارض الحرم بلغ السلامی روضتاً فیہاً نبی المحترم من وجہوہو شمس الدحا من خددہو بدر الدجا من ذاتو نور الحدہ من کفہو بحر الحمام غوثِ عظم بمن بے سر و سامہ مددے قبلِ دی مددے کعبِ ایمہ مددے بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفو نا دوان آراتو پشتی بحقِ حضرتِ عثمان حارون مدد کنیا مغین الدین چشتی مدد کنیا مغین الدین چشتی مغین الدین چشتی مغینہ دستگیرہ بادشاہ زلطفِ خاص بنگر حالِ مارا پئے حضرت جلال الدین آقا مدد کنیا مغزم شاہ دادا مدد کنیا مغزم شاہ دادا مدد کنیا مغزم شاہ دادا محترم حضرات وقت کافی ہو چلا یہ وقت عرص کے اختتام کا وقت ہوتا ہے عموماً ہر سال لیکن یہ آپ کی محبتوں کی بات ہے اور ابھی اتنا پیارا اور اتنا فسی اور اتنا بلیغ تقریر نہیں بلکہ میں اسے خطبے سے تعبیر دیتا ہوں آپ نے سنا اللہ رب العزت انہیں اور زورِ بیانی عطا فرمائے آمین جو سوئے ہوو کو جگا دیتے ہیں بے شکت اور آپ کی جوانی کو بھی بیدار رکھا ہے اللہ رب العزت انہیں دین دوگنی اور راج چوگنی ترقی عطا فرمائے آمین اور عرصِ موزمی میں شرکت کرنے والے جمعی حضرات کو بھی دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے آمین ثوڑی دیر کی گفتگو آپ لوگ برداشت کر لیں اور چونکہ یہ وقت تو ایسا ہے کہ جہاں پر یہ کہنا پڑتا ہے جھیل لیں ہے نا تو تھوڑی دیر ہمیں بھی جھیل لیں ہمیں اچھا لگے گا آئیے کچھ عرض و معروض سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا جائے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد بارک و سلم صلو علیہ السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات اولیاء کرام کی ہے بات ان کی ہے جو ہدایت پر چلانے والے ہیں بات ان کی ہے جو سرات مستقیم پر چلانے والے ہیں بے شک تو میں بھی اپنی بات وہیں سے شروع کرتا ہوں اور پھر بس دس پندرہ منٹ کی گفتگو اور پھر سلام محترم حضرات دیکھئے جب زمین شدت تپش سے مغلوب ہوتی ہے تو اللہ رب العزت آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے بے شک اسی طرح سے جب رات کی تاریکی کی چادر لمبی ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت صبح کا اجالہ پھیلا دیتا ہے اسی طرح سے جب بندے بیراہ روی کے ماحول میں چلنے لگتے ہیں اور بیراہ روی کا ماحول اختیار کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت اپنے کسی نہ کسی مخصوص بندے کو بھیجتا ہے جو بگڑے ہوئے کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں بے شک بیراہ روی پر چلنے والوں کو راہ راست پر لاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں اللہ رب العزت اپنا کسی نہ کسی مخصوص بندے کو بھیجتا رہا جو ہماری ہدایت کے لیے آتے رہے اس کے علاوہ یہ بھی کہ جب جب قوم کو جیسے جیسے حادی کی ضرورت پڑی ہے اللہ رب العزت نے ایسے ایسے حادی کا انتظام فرمایا جب قوم حسن کی دلدادہ ہوئی تو اللہ رب العزت نے حضرت یوسف کو بھیجا جب قوم جادو گری اور تلسماتی دنیا سے متاثر ہوئی تو پھر حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ علیہ نبی نوالی صلات و السلام کو بھیجا گیا اور وہ جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے انہیں بے شمار موجزے عطا فرمائے اور ان میں ایک جو چمکتا دمکتا موجزہ تھا وہ تھا اسا کا اور ید بیضہ کا اس کے ذریعے اللہ رب العزت کے اس نبی نے بندوں کی ہدایت کی پھر ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ جب لوگ ریسرچ اور ٹیکنالوجی میں اتنے آگے بڑھ گئے تھے کہ لوگ سارے مرض کی دوہ تلاش کر چکے تھے اب آخر وہ لمحہ آ گیا تھا کہ جب موت کو مات دینے کی دوہ تلاش کر رہے تھے ایسی صورت میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب اور اپنے مخصوص بندے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وآلہی صلات و السلام کو پیدا فرمایا حضرت عیسیٰ نے اپنے قدموں سے مردوں کو زندہ کیا اور دعوت توہید یہ کہتے ہوئے دی اے لوگو موت کی دوہ تلاش کرنے والو موت کو مات دینے کی دوہ تلاش کرنے والو ساری دنیا میں بھاگنے کی اور چکل لگانے کی ضرورت نہیں ہے میرے دامان سے وابستہ ہو جاؤ جب میرے دامان سے وابستہ ہو جاؤ گے تو تمہیں حیات جابیدانی اور نا ختم ہونے والی زندگی دے دی جائے سبحان اللہ سبحان اللہ تو پھر یہ سلسلہ چلتا رہا سبحان اللہ ہدایت کے سامان پیدا ہوتے رہے اور پھر آخر میں وہ آیا جس کے لئے سب آئے اور پھر وہ آیا جس کے بارے میں سیدی آلہ حضرت نے فرمایا صبح تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارہ نور کا محترم حضرات بات تو بڑی لمبی ہے لیکن میں بتاتا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے نبی تشریف لائے ان کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ جب ان سے پہلے کے نبی لائے تو انسان کو کسی نہ کسی غلط راستے سے ہٹا کر کہ سیدھے راستے پر لائے لیکن جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی سرکار جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وجہ سے تشریف لائے اس وقت انسان کو نہیں بلکہ انسانیت کے ہر گوشے کو ہدایت کی ضرورت دی ہے اللہ رب العزت نے اپنا کمال دے کر کے اپنا خلیفہ بنا کر کے اپنے رسول اور پیارے ہم سب کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج دیا بتانا یہ نہیں چاہتا بتانا یہ چاہتا ہوں مقصد اور مطلب یہ ہے کہ جب دنیا میں کوئی انسان آتا ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے وہ تو انبیاء اکرام ہیں ان کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں اور آپ کو سیدھے راستے پر چلائیں کہ آپ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچا کہ آپ نے اپنے دل پر اور تنہائیوں میں جا کر سوچا کہ ہمیں اللہ نے کیوں پیدا فرمایا تو اس کا جواب لینے کے لیے تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں قرآن کا پارہ کھولو قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا سبحان اللہ انبیاء اکرام تشریف لائے اس لیے لائے تاکہ ہمیں ہدایت کی راستے ہمبار کرا سکے لیکن ہم اور آپ اس دنیا میں آئے ہیں تو اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کی عبادت کر سکے بے شک اور ابھی آپ نے سنا کہ جب انسان اللہ کی عبادتیں کرنے لگتا ہے جب اللہ رب العزت کے لیے اپنی عمر وقف کر دیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اسے انسان نہیں بلکہ انسان کامل بنا دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ المختصر یہ کہ جب جب انسان کو ہدایت کی ضرورت پڑی اللہ نے تب تب انسان کی ہدایت کے سامان پیدا فرما دیئے اور پھر ایک دن وہ آیا ابھی آپ نے سنا کہ تاتاری فوج کو کلمہ پڑھانے والا ایک ستر سال کا لاغر تھا جانتے ہو وہ کون تھا جاننا چاہتے ہو تاریخ پڑھو اپنی وہ ستر سال کا بھولہ کوئی اور نہیں سرکار سیدنا غوثِ آزم کا مرید تھا سبحان اللہ یہ اللہ والے خود بھی ہدایت پہ چلاتے ہیں اچھے راستے پر چلاتے ہیں اور اپنے مریدوں سے بھی چلواتے ہیں اور یہ دیکھئے افغانستان غزاکستان سیستان یہ تمام علاقہ یہ تاتاری فوجوں کا تھا یہاں پر اللہ کے محبوب بندے ہم سب کے غوثِ آزم کے مرید کے ہاتھوں پوری تاتاری قوم ایمان لے آئی تھی اور آج دیکھئے پورے کے پورے ملک آباد ہیں سبحان اللہ لیکن بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے آپ یہ بتائیے کہ جب سرکار سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لے آئے اور پھر ان کے بعد جب کوئی نبی نہیں آئے گا جب کوئی رسول نہیں آئے گا تو پھر کیا ہوگا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے امتیوں گبرانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بعد کوئی نبی اور رسول تو نہیں آئے گا لیکن اتنا سن لینا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن میرے بعد ولی پیدا ہوں گے وہ ولی ہمارے وارث ہوگا اور پھر یہی وجہ ہے کہ جس کا آج ہم اور آپ ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں اللہ رب العزت نے ایسے وقت میں جب انسان کو ہدایت کی ضرورت تھی جب انسان کو رشت و ہدایت کی منزلیں تے کرانے کی ضرورت تھی اللہ رب العزت نے مخدوم الاولیاء حجت السالقین اولاد سید المرسلین سرکار سیدنا سیدنا معظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنرلیٹا شریف کی سرزمین پر بھی دیا سبحان اللہ سبحان اللہ اور آپ نے واقعات تو بہت سنتے رہتے ہیں لیکن ایک بات بتائیے سرکار سیدنا معظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے اور آپ کے دادہ میاں کو یہاں پر آنے کی کی ضرورت تھی وہ سندھ کے شہر اوج کے رہنے والے تھے ان کے جدعالہ سرکار سیدنا جلال الدین سرخ پوش تھے کون تھے سرکار سیدنا جلال الدین سرخ پوش علیہ الرحمہ جن کا مزار اقدس اب بھی سندھ کے شہر اوج میں ہے پاکستان میں یہ بتائیے کیا ان کے گھروں میں روٹی نہیں بنتی تھی کیا دادہ میاں کے گھر میں روٹی نہیں بنتی تھی کیا ان کی جائزات نہیں تھی وہ اتنی بڑی جائزات اتنے بڑے باپ اور دادہ کی اولاد اپنا گھر بار چھوڑ کر جنگل میں چلے آئے جنگلوں میں چلے آئے بتانا یہ چاہتا ہوں اپنی زندگی کی اہمیت سمجھو اپنے وقت کی اہمیت جانو یہ تمہاری زندگی بڑی قیمتی ہے تمہاری زندگی کسی ایسے ویسے کہ حوالے نہیں محمد الرسول اللہ کے حوالے ہے اور اے جنیٹے والو تم چاہے کچھ ہو جاؤ پہلے سب سے پہلے موزمی ہو سبحان اللہ سب سے پہلے موزمی ہو اور میں بتاتا چلوں اس لیے کہ اگر سرکار سیدنا موزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاکدانہ اگیتی اور یہاں پر جنیٹر شریف کی سرزمین پر نہ آئے ہوتے تمہیں ممبر رسول پر علماء اکرام کی موجودگی میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں نہ تمہارا وجود ہوتا نہ ہمارا وجود ہوتا بے شک یہ ہمارے انہوں نے ہمارا ایمان بھی بچایا انہوں نے ہمارے عقائد بھی بچائے انہوں نے ہماری جان کی بھی حفاظت کی ہمارے مال کی بھی حفاظت کی اور ایمان کی بھی دیکھئے یہ وقت کے قطبِ آزم تھے میں بتاؤں کیسے امام شتنوفی علیہ الرحمت و ردوان جن کی کتاب بہجت الاسرار ہے توجہ فرمائے امام شتنوفی اور ان کی کتاب کیسی کتاب ہے کیسی کتاب ہے بتاتے ہیں حدیث کی کتابوں کے بعد سب سے موتبر جو کائنات کے اندر سنت کے اعتبار سے کتاب ہے واقعات کے اعتبار سے کتاب ہے وہ بہجت الاسرار ہے وہ کتاب امام امام شتنوفی علیہ الرحمہ کی وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی کو قطبیت کا درجاتہ فرماتا ہے تو اسے انسانوں پر بھی دسترست دیتا ہے اور جناتوں کا بھی بادشاہ بنا دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھئے انسانوں پر دسترست تو ایسی ہے تقریباً پونے تین بجنے والے ہیں اور آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جناتوں پر دسترست کیسی ہے کئی بار سن چکے ایک حلقہ چلتا پھرتا سا باقعہ میں آپ کے سامنے بیش کر دوں اور اپنی جگہ لوں اور اس کے بعد ایک دو بات اور بتا دوں دیکھئے یہ آپ نے دیکھا ہوگا مکان پر یہ بڑی سی جھیل جو ہے دیکھئے نا جھیل کی کھدائی کا کام چل رہا تھا قطبِ آزم سرکار سیدنا معظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے تھے پورا دن کھدائی کرواتے تھے آ جاتے تھے اب ہوتا کیا تھا جب شام کا وقت ہوتا تو مزدور مزدور ہوکا وہ اپنی جانماز مسلح کے نیچے وہی مسلح جسے جنات بھی نہ اٹھا سکے میں یہ کہتا ہوں لوگ مسلمانوں کو نکالنے کی بات کرتے ہیں ابے یہ مسلمان بسائے ہوئے کس کے ہیں ابے تم وہ آٹھ سو سال پہلے بیٹھے ہوئے غریر نماز کے اوٹ نہ اٹھا سکے غریر نماز کے بسائے ہوئے مسلمان کیسے نکالوگے سبحان اللہ اور پھر سن لو کہیں اور کی تو ٹھیکے داری نہیں ہے لیکن جرنیٹس سے مسلمان نہیں نکال سکتا ابے یہ وہ اس ذات کے بسائے ہوئے ہیں جس ذات کا مسلح جنات بھی نہیں اٹھا سکے تو خیر پسہ مختصر یہ کہ مسلح کے نیچے سے نکال کے وہ ان کی مزدوری دیتے تھے اب ایک دن ہوا اب ہوتا ہے کہ جب کچھ ہوتے ہیں شریر قسم کے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہاں مال یہاں رکھا ہے رات کو ڈکیتی ہیں ہی پڑے گی ٹکڑم باد ٹکڑم باد ہی بھیڑاتے رہتے ہیں تو ہوا یہ کہ ایک دن ہوا دو دن ہوا روز شام کو مزدوری اسی مسلح کی نیچے پتا چلا وہ جو برکر تھے مزدور تھے بڑا مال چھپا رکھا ہے میاں نے بڑا خزانہ ہے آج اسے ہی لے کے جانگے اللہ اکبر کبیرہ ہم سب کے دادہ میاں سرکار قطب اعظم سرکار سیدنا معظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کو مزدوری دے کر کے واپس آگئے مسلح وہیں بچھا رہا اللہ اکبر کبیرہ اب ہوا کیا ہوا یہ کہ دو تین مزدور رات کی تاریخی میں آئے مسلح اٹھایا دیکھا تو اس کے نیچے کچھ نہیں دیکھا تو اس کے نیچے کچھ نہیں نہ ایک روپیہ نہ دو روپیہ اور ایک دو روپیہ تو اس ٹائم نہیں چلتا تھا آنے وانے پہ چلتا تھا معاملہ اب انہوں نے کیا ہو نہ ہو یہ اندر ہوگا کھدائی کری جا تھوڑی سی کھدائی کری ایک دو بھاورے لگائے گیدالے لگائے بتاتے ہیں ہمارے بزرگ خاندان کے کہ قد آدم کی برابر کھدائی کر دی لیکن پیسے کا نام و نشان نہیں اللہ اکبر کبیرہ اب انہوں نے دیکھا کہ پیسہ تو کئی نہیں ہے انہوں نے لے کے جلدی 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 وہ مٹی پاٹی اور جلدی سے اکسار کیا پانی چھڑ گا ٹھکائی کری سب ایسا بنا دیا واپس مسلحہ بچھا دیا اب واقعہ ختم نہیں ہوا اب تو واقعہ شروع ہوا ہوا یہ کہ اب جب صبح کو سرکار سیدنا معظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے تو وہی روزانہ کی طرح معاملہ چلتا گیا اور چلتا گیا اب جب شام ہوئی تو مزدوری وہی سے نکال کے دی کیا بات ہے سبان اللہ نکال کے دی اب پھر ہوا کیا ایک مزدور آیا اسے ایک دن کی مزدوری دی دوسرے کو دو دن کی دوسرے کو دوسرا آیا تو اسے بھی تیسرا آیا اسے بھی چوتھا آیا اسے بھی کچھ ایسے تھے جن کو ڈبل دے دی سبان اللہ کچھ ایسے بھی تھے ورکر جن کو ڈبل دے دی اللہ اکبر اب جو ادھر کھڑے تھے بولے محنت تو ہم نے بھی اتنی کری ہے انہیں ڈبل کیوں کچھ سمجھ گئے سمجھدار ہے نا اللہ رب العزت تمہاری سماعتوں کو سلامت رکھے ابھی ہانڈی چولے پہ رکھی نہیں سمجھ گئے کیا پکنے والا اللہ رب العزت آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے تو بھئی مزدوری تو ہم نے بھی پورا دن کی انہیں ڈبل کیوں اللہ اکبر اب معاملہ کیا تھا اب معاملہ تو کھڑنے والا تھا معاملہ یہ تھا جب لوگ ناراض ہونے لگے اچھا وہ تھے ہندو غیر مسلم کہا کہ یہ عظیم گن محمد گن یہ بادشاہ رہتا تھا ہے یہاں پر ہے نا اور ایک سب سے بڑی اللہ حوالے کہتے ہیں نا اپنے لیے نہیں جیتے یہ دوسروں کے لیے جیتے ہیں دوسروں کے لیے وہاں کا ایک بادشاہ اس کے دو بیٹے ایک بیٹے نے سرکار سیدنا سرکار سیدنا معظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست برحق پر اسلام قبول کیا تھا سلام اکبر وہ دادا میاں کی ذات و برکات ہے اللہ اکبر کبیرہ مسلمان سنتے چلے جاؤ ہوا یہ کہ جب ایک پریشان ہو گئے کہ مزدوری انہیں ڈبل کیوں تو آپ نے فرمایا سننا چاہتے ہو کہ ہاں بتائیے بولے یہ تمہاری رات کی مزدوری ہے یہ تمہاری رات کی مزدوری ہے رات کی مزدوری سرکار اللہ اکبر کبیرہ وہ جو جنہوں نے ایک دن کی مزدوری کی انہیں بھیج دیا اب یہ کپ کپا رہے ہیں اب کپ کپا رہے ہیں ان کا ہاتھ پکڑا ہی تھا کہ ہاتھ ابھی ہاتھ کا اثر دل پر پہنچ گیا ہاتھ پکڑا اللہ والے نے اثر تھندک دل تک پہنچ گئی دیکھتے کیا ہیں قدموں پہ گرا اور کہا سرکار اب دن کی دنیا بدل گئی ہے ارے ہم جانتے ہیں جس کے جس کا پوتا جس کا نوازہ جس کی اولاد رات کی تاریخی میں اتنا دیکھتا ہو تو اس کا نانا مصطفیٰ گمبد خزرہ سے کتنا دیکھتا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سل اللہ میں بتا دوں یہ واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے بتانا یہ چاہتا ہوں جب انسان خواہشاتِ نفسانی کے زندان سے رستگاری حاصل کرتا ہے تو مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک اور جب وہی اسی کی اولاد اور اسی عمر فاروق اعظم کے نقش قدم پر چل کر جب جنیٹا کا والی ہوتا ہے تو اپنے گھر میں چھپر میں بیٹھ کر کئی میل دور یہ دیکھ لیتا ہے کہ کون مزدوری کر رہا ہے ان کی صورتیں کیا ہیں انہیں پہچان بھی لیتے ہیں سبحان اللہ لیکن آج کا ماحول یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اولیاء اکرام سے دور کیا جا رہا ہے اور دیکھئے میں بتاؤں سب سے بڑا معاملہ کیا ہے آج کے دور میں خاص کر اپنے زلے کا اللہ رب العزت یہ برکاتی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے اللہ رب العزت یہ سید امین میاں صاحب کے مرید ہے خاص یہ برکاتی پوری ٹیم جناب مرغوب بھائی اور یہ منیر بھائی ہیں اور بھی دیگر حضرات آئیں یہ شیف کا سرائے سے جی ماشاءاللہ تو ادھر اپنے سنبھل علاقے میں سب سے زیادہ رابضیت پھیل رہی ہے رابضیت پھیل رہی ہے میں بتا دوں لوگو یہاں آؤ یا مت آؤ اتنا یاد رکھنا اگر خانقہ معظمیہ میں آنا ہے تو سرکار آلہ حضرت کی محبت سیلے میں لانا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یاد رکھنا اگر تمہیں معظمی بننا ہے تو تمہیں رضوی بھی بننا ہو آلہ حضرت سے محبت بھی کرنی ہوگی یاد رکھ لو محسن کا احسان کبھی نہیں بھولا جاتا وہ دور بھی یاد رکھ لو کہ جب ہمارے ایمانوں پر ڈھاکے ڈالے جا رہے تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کی طرف غصتہ خانہ انگوشت نمائی کی جا رہی تھی تو میں یہ حقیقت بات بول رہا ہوں کسی خاندہ کسی خانوادے سے کسی خانقہ سے اٹھنے والی کوئی آواز نہیں تھی جو اٹھی ہوئی انگلی کو روک لے اگر وہ کوئی سینہ تھا تو وہ سینہ کسی اور کا نہیں امام احمد رضا کا تھا تو اتنا یاد رکھنا کہ اگر تمہیں معظمی بننا ہے تو مسئلہ کے آلہ حضرت کا پامند بننا پڑے گا آلہ حضرت سے محبت کرنی پڑے گی تب تو ریحان میاں بھی تمہارے ہیں ناصر میاں بھی تمہارے ہیں جتنے خانوادہ موزمیاں کے ہیں وہ سب تمہارے ہیں لیکن یاد رکھنا اگر تم نے آلہ حضرت کی محبت کو دل سے نکال لیا تو ہماری اور ان کی حیثیت کیا ہے دادا میاں بھی تمہارے لیا سبحان اللہ لا حبر یا رسول یا علی پاہند آباد زندہ آباد پاہند آباد زندہ آباد یہ اتنی سی وجہ تھی جو میں نے سیف خاصرائے میں کہہ دی تھی بیٹھئے پوری ٹیم سیف خاصرائے میں تین دن تک مجھے دھمکیاں آتی رہی مجھے اپنا پرسلن نمبر بند کرنا پڑا نہ مولانا جیغم صاحب نہیں آئے یہاں پر یہ برکاتی ٹیم بیٹھی ہے انہوں نے بلایا تھا سیف خاصرائے میں رافضیت پھیل رہی ہے ان کے خلاف یہی باتیں کہہ دی تھی میں نے اور حسن پر میں بھی ہوا تھا چھوٹا حسن پر میں ایک جلسہ وہاں پر بھی ان حضرات نے بلایا تھا یہی باتیں بول دی تھی تو میرے پرسلن نمبر پہ اتنی گندی گندی اور دیکھئے کس ہے مجھے تین دن تک لگاتار مجھے گالی ملتی رہی آلہ حضرت کو اور حضرت امیر معاویہ کو تین دن تک ان تین لوگوں کو گالیاں ملتی رہی کس وجہ سے اس لیے کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتایا اور یقین جانئے مجھے اس بات پر رونا نہیں آیا اور نہ میں غم بھی کرتا ہوں اگر یہ جان عشقِ رسول میں اگر قربان بھی ہو جائے تو ریحان فکر نہیں کرے گا سبحان اللہ یہ حوصلے یہ خون کا جوش ہمیں کربلا سے ملا ہے تمہاری دھمکیے نہیں دھما سکتی ہمیں تمہاری یہ جو اٹیک ہے ہمیں ہماری راہ سے ہٹا نہیں سکتے یاد رکھ لو تمہارے تیر ختم ہو جائیں گے علی کے لادلوں کے سیلے ختم نہیں ہوں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اتنی سی وجہ تھی اتنی سی کیا تھی ہم نے یہ کہہ دیا تھا کہ صحابہ اکرام سب نجومِ ہدایت ہیں تمام کے تمام صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے لیکن میں بتاؤں اس جلسے کے بعد ایسی گالی دی گئی حضرتِ امیرِ معابیہ کو کہ جو تمہاں آپس میں بھی نہیں بکتے ہوئے ایسی ایسی گالیاں مجھے آلہ حضرت کو کہ انسان اپنے کانوں پہ انگلی رکھے میری آئی ڈی ہیک کر لی گئی فیس بک آئی ڈی پہ گالیاں بکی گئی واتس ایپ پہ بیس بیس تیس تیس گروپوں میں ایٹ کر کے مجھے حضرتِ معابیہ کو آلہ حضرت کو گالیاں بکی گئی لیکن میں نے بھی ہار نہیں مانی میں نے یہ اپنے زندگی کا ایک مرحلہ ہے جو مجھے تیہ کرنا ہے اور وہ مرحلہ یہ ہے کہ انشاءاللہ عز و جل یہ اس زلے سے رابضیت نکلے گی مسئلہ کے آلہ حضرت کا جنڈہ گڑے گا سبحان اللہ سبحان اللہ ہمیں غم نہیں ہے تم ہمارے راستے روکو گے ہم نہیں رکیں گے اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا تمہاری دمکیوں سے ہم بیٹھنے والے تھوڑی ہیں اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا ابہ ہمیں یہی کام تھوڑی ہے کہ تمہاری گالی سنتی ہیں اچھا اس میں کیا ہوا تو انہوں نے یہ کہا کہ حضرت امیر معاویہ حق پر ہے حق پر ہے تو ایسا کرو سو سال پہلے کی کتاب دکھا دو سو سال پہلے کی اب وہ سو سال پہلے کی کیوں مانگی اس میں کہ سو سال پہلے آلہ حضرت کی تھی اب آلہ حضرت کی ماننی نہیں ہے تو میں ان کے چل مت مان میں نے اسے حوالہ دیا چھے سو سال پرانی کتاب کا تتھیر الجلانی واللسان امام حجر مکی علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی کتاب ان کے حوالے جب ان کے سامنے پیش کیے تو پھر وہی جہالت گالیاں تو میں نے کہا بھئی ان سے وہ پرانی مجید میں ہے کہ جب تم جاہلوں سے جب ہے نا ہاں نکلو تو پھر سلامتی کے ساتھ نکل جاؤ سب سے بڑیہ موقع ہے اب میں نے کہا کہ بھئی اب میرے اسٹریٹس کا کوئی ہو تو میں اس سے بحث کروں یہ تو گلی کوچھے کے گنڈے کے اسٹریٹس کا ہے تو اس سے وہی بات کرے گا تو میں نے لگا دیئے بھئی اسی حساب سے لوگ جو حالہ سے بحث کرنے گی تو خیر قصہ مختصر یہ کہ اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے اولیاء اکرام کی محفلے سجانہ اس لیے نہیں کہ واہوا لوٹی جائے اولیاء اکرام کی محفلے سجانے کا صرف اور صرف ایک مقصد ہوتا ہے وہ یہ کہ اپنے ایمان کی حفاظت کی جائے دیکھئے ادھر سے بڑی خطرناک ہوا چل رہی ہے رابضیت بھی بڑھ رہی ہے خارجیت بھی بڑھ رہی ہے خارجیت کیسے بڑھ رہی ہے وہ بھی سن لو امام باقر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی خانقہ ہے آپ خانقہ شریف میں تشریف لائے امام باقر کو جانتے ہیں ہے نا حضرت امام حسین کے بیٹے حضرت امام زین العابدین حضرت امام زین العابدین کے بیٹے حضرت امام جعفر حضرت امام جعفر کے بیٹے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ خانقہ شریف میں تشریف لائے تو بہت سارے مریدین جیسے خانقہ میں ہوا کرتے ہیں بیٹھے تھے تو عصہ تھا آپ کے ہاتھ میں لوگوں سے آپ نے کہا کہ یہ میرے ہاتھ میں جو عصہ دیکھ رہے ہو یہ میرے نانا مصطفیٰ جانے رحمت کا اتنا کہنا تھا کہ سب لوگ اٹھ کے آگئے اور عصہ مبارک کو تو چومہ ہی چومہ حضرت امام باقر کو بھی چومہ اللہ حضرت لیکن اس خانقہ میں ایک خارجی بھی تھا ذرا ذہن بلکل رکھیے گا میں جہاں لانا چاہتا ہوں وہاں پہنچئے گا ایک خارجی بھی تھا اس نے کہا اچھا اے امام باقر یہ واقعی میں تمہارے نانا کا ہے سرکار کا ہے یہ ڈنڈا کہا ہاں واقعی اس نے لیا اور چومہ چاٹی جب شروع کری تو شاید کوئی سا ریشہ بچا ہوگا جس میں اس نے چوم نہیں لیا اور جا کے اپنے جگہ بیٹھ گیا امام باقر کو جلالہ اٹھے اور کہا کہ اے لوگو اس کو ذرا دیکھ لینا ذہن میں رکھنا اسے اب مرید یہ سوچ رہے تھے کہ اس نے بڑی تاجن کی چاروں طرف سے ڈنڈے کو چوم لیا اسے جنت کی بشارت ملنے والی یہ سمجھ رہے تھے لیکن ہونا یہ نہیں تھا آپ نے فرمایا اسے ذہن میں بٹھا لینا کل قیامت کے دن یہ جہنم کے سب سے گہری تہمے جائے گا اللہ وکر نبی کا آسا چومنے والا امام باقر فرماتے ہیں یہ جہنم کی سب سے گہرائی میں جائے گا سب سے آتا گہرائی میں اللہ اکبر وجہ پوچھی گئی کہ سرکار اس نے تو بڑی تعظیم کی ہے تو وہ سرکار امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملہ بولا تھا قاری اسرار صاحب ذرا ذہن میں رکھیے گا وہ جملہ بولا تھا کہ اسے نبی کا تبرک آسا تو دیکھ گیا لیکن میری رگوں میں دھولنے والا نبی کا خون نہیں دکھا سبان اللہ آسے کو تو چوما لیکن میری رگوں میں مصطفی جان رحمت کا خون تھا میری احترام نہیں کیا سن لو آج ماحول بھی یہی ہے کہ اگر اسٹیج پہ تم کوئی تبرک لے آوگے چاروں طرف سے چومنے کے لیے من پڑیں گے لیکن ایک کوئی آل رسول نبی کا خون یہاں پر آ کر بیٹھ جاتا ہے لوگوں کی چہرے کی جوگرافیے بدل جاتے ہیں شکلیں بدل جاتی ہیں مو سکوڑنے لگتے ہیں تو گھبرانا مت جو اس نے کیا تھا وہی یہ کر رہے ہیں تو جو حال اس کا ہے وہی حال اس کا با 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 سبان اللہ تو ان خارجیوں سے بھی بچ کے رہو رابزیوں سے بھی بچ کے رہو اور بچنا ہے تو امام کا ایک شیریاد رکھنا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی بتانا یہ چاہتے ہیں اے لوگوں اپنا ایمان سلامت رکھنا ہے اپنا عقیدہ سلامت رکھنا ہے تو صحابہ اکرام کی عظمت بھی نہیں جانی چاہیے اہلِ بیعت کی محبت بھی نہیں جانی چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شکل اس لئے یاد رکھو یہاں سے پیغام لے کر جاؤ اور وہ پیغام یہ ہے کہ موزمیوں مسئلہ کے آلہ حضرت پر ڈٹے رہو ڈٹے رہو اور ان خارجیوں اور ان رافضیوں کا مقابلہ کرو اور ڈٹ کے سامنے آؤ اور ان سے کہو نہ تم ہمیں صحابہ اکرام کی تعریف کر کے اہلِ بیعت کی محبت چھوڑا سکتے ہو نہ اہلِ بیعت کی تعریف کر کے صحابہ اکرام کی محبت چھوڑا سکتے ہو ابے ہم تو اس کے ماننے والے ہیں جس کی جان بھی اہلِ بیعت کے لیے ہے اور ایمان بھی اہلِ بیعت پر ہے صحابہ اکرام کی عظمت بھی ان کے دلوں میں رہتی ہے اور ان کی تقریم بھی ان کے دلوں میں رہتی ہے تو خیر اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے آپ لوگ دعا کریے اللہ رب العزت مجھے کسی قابل بنا دے اور میں آپ لوگوں کی خدمت کرتا رہوں آپ لوگ مجھ سے خدمت لیتے رہیں میں یقیناً آپ کا خادم ہوں میں نہ کوئی مفتی ہوں میں نہ کوئی عالم ہوں میں کچھ نہیں ہوں میں آپ لوگوں کا خادم ہوں بس خدمت کرواتے رہنا اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرتے رہنا ان لوگوں سے اپنے ایمان اور عقیدے کو بچاتے رہنا یہی پیغامِ موظمی ہے مسئلہ کے آلہ حضرت پر ڈٹے رہو یہی پیغامِ موظمی ہے صحابہ اکرام کی عزت کرو یہی پیغامِ موظمی ہے اہلِ بیعت پر جانسار کرو یہی پیغامِ موظمی ہے تو اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کا یہاں پر آنا اور سننا بیٹھنا سب قبول فرمائیے دیکھ رہے ہیں آپ مزار پاک یہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنا خوبصورت ہے کتنا خوبصورت ہے یہ ہمارے مظفر بھائی جو بریلی شریف سے تشریف لائیں انہوں نے بنایا ہے اپنے ہاتھ سے تو اس خوشی میں خان کا ہے موظمیہ کی طرف سے ایک ہزار ساتھ سو چھاسی کا انام انہیں دیا جاتا ہے یہ آکے لے لیں تبرک آکے لے لیں حضرت کے ہاتھ سے ایک ہزار ساتھ سو چھاسی اللہ رب العزت ان کی عمر دراز فرمائے یہ مزار شریف آپ نے یہاں سے بریلی شریف سے بنا کے لائے ہیں اللہ رب العزت ان کی طبیعت بھی علیل ہے دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کامیابی عطا فرمائے اس جلسے میں اٹھنے بیٹھنے اور تمام رضاکارانے اور سے موظمی میں جتنے بھی لوگوں نے حصہ لیا ہے اور اللہ ہمارے محلے کے اور یہ سب لوگ ہیں اور آپ لوگ ہیں سب نے حزت ہوئی ارے ماشاءاللہ یہ سو روپے اور آئے ہیں ان کے لئے اور اللہ رب العزت ان رضاکارانے اور سے موظمی کو سلامت رکھے اب دستار کا منظر قریب سے قریب تر ہے آپ لوگ بیٹھے رہے اور دستار کا منظر ملازہ فرمائے حضرت صدر صاحب قبلہ میرے استاذ محترم جامعہ معقلات منقلات حضرت اللہ مفتی محمد عقل صاحب رضوی تشریف لانے والے ہیں اور بس وہی پہ یہ شروع ہو جائے گا اس سے پہلے دو شیر ریان کمالی صاحب پڑھ دیجئے اور پھر جب تک حضرت آجائے ایسا کریے مظفر بھائی آپ آجائیے دو شیر پڑھ دو آجاو 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 موسیقی موسیقی